موسیقی میں پردان منطرے کو یاد دلارہا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک میں ہماری کانوں میں یقیناً وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سنتے ہیں ہندوستانیوں کے کانوں میں آزان کی آواز بھی آتی ہے ہندوستانی کے کانوں میں گردوارہ سے بھی آواز ہم سنتے ہیں ایک ہندوستانی اپنے کانوں سے گرجہ گھر کے گھنٹے بھی سنتا ہے یہ ہندوستان ہے ہندوستان میں صرف یہ کہنا کہ بھئی ایک ہی سن کر کسی کے کان کھڑے ہوتے ہم پردان منطری سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ کان اس وقت کھڑے ہونے چاہیے آپ کے جب گائے کے نام پر انسانوں کو مارا جا رہا ہے پردان منطری کے کان اس وقت کھڑے ہونے چاہیے جب سمیدھان کی دھجیاں اڑا ہی جاری ہیں اور ہم ہمارے وزیر اعظم سے امید کرتے ہیں کہ وہ جب سمیدھان میں رائٹ ٹو لائف لکھا گیا ہے چاہے وہ تبریز ہو یا پیلو خان ہو یا اخلاق ہو اس وقت پردان منطری کا پی ایم کا اینٹینہ کھڑے ہونا چاہیے کہ بھئی میرے دیش میں یہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تبریز پر ایسے لوگوں پر کیوں نہیں کان کھڑے ہو اور خاص کر کے دو ایسی بیماری جو کی گو ماتا کو جو کی گائے کو بہت ہی بری طرح سے مار دیتی ہے ایک تو فوٹ ماؤت ڈیزیز اور دوسرا بروسلوسس اس پہ کنٹرول ہونے سے جو ہماری رورل اکانومی ہے وہ کیسے آگے بڑھے گی یہ تو مانتے ہیں نا ہم سب کہ رورل اکانومی اور ایک گھر کی گاؤں کے سادارن گھر کی اکانومی گائے پہ ڈیپینڈنٹ ہے ویسے میں پردھان منتری جی نے اگر صحیح کہا ہے کہ گائے کے نام پہ ہندوستان میں جیسی راجنیتی رہی ہے گائے کو ایک گھرنا کے درشتی کون سے سیکلورزم کے نام پہ کچھ لوگوں نے دیکھا ہے اور ان میں سب سے اگرنی کوئی ہے لیکن وہ کہہ رہے تبریز انساری ایسے لوگوں کا جن کا گائے کے نام پر ہتیا کر دی جاتی ہے دیکھیں آپ مجھے بتائیے ایک بات کہ کیا تبریز انساری کے نام پہ پردھان منتری جی نے کچھ نہیں بولا ہے پردھان منتری جی نے جھارکھن میں جب یہ لنچنگ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا جھارکھن کو بدنامی مت دو مگر آپ اس وشاہ میں کانون کے وشاہ میں بات کرو اور یہ بلکل نیندنی ہے دوسری بات آپ یاد کریے تبریز کے نام پہ جس پرکار سے لنچنگ کچھ سمودائے کے لوگوں نے ایک بس میں آگ لگانے کی کوشش کی جس میں نیہتھے بچے بیٹھے ہوئے تھے انجنیئرنگ کالیج کے وہ درشے بھی ہم نے آپ کے چینل کے مادیم سے دیکھا ہے اس سمیں کہاں ہو جاتے ہیں اوویسی صاحب پوسٹ مورٹم ریپورٹ جو سامنے آئی تبریز انساری کی اس میں کہا گیا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے موت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے آروپیوں پر سے ہتیا کی دھارہ ہٹائے گئی ہے پھر پوسٹ مورٹم ریپورٹ کو بھی آپ نظر انداز کرنے کی بات کہیں گے پولیس کیسے نظر انداز کر سکتی ہے وہ تو فیکٹس اور پوسٹ مورٹم ریپورٹ کے ساتھ ہی آگے بڑھے گی کیس میں برین ہیمریش بھی تو لکھا ہے اس میں اور تبریز کی ویسکارہ کی جو ریپورٹ ہے وہ سیل بن لفافے میں اس کوٹ کے ماجسٹریٹ کے پاس دی گئی ہے تو وہ اس سے پہلے کیسا پولیس بتا سکتی ہے برین ہیمریش سے موت ہوئی نہیں ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ پولیس بھول رہی ہے کہ ساری دنیا نے تبریز کا ویڈیو دیکھا جس میں سات گھنٹے اس کو رسیوں سے بان کر اس کو مارا گیا پیٹا گیا اس سے کیا کیا باتیں اس سے کہلوائیں لگائی گئی اس سے کہا گیا کہ یہ نعرہ مارو وہ سلوگن مارو اور ان ماروں کی وجہ سے تبریز کی موت واقع ہوئی اور اس کے لیے کسی کو راکٹ سائنٹس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اگر بروقت پرویس کو وہاں کی پولیس اگر پہنچ جاتی مقام پر ان کو آٹھ گھنٹے انتظار نہیں کرنا پڑتا تو پولیس اگر اس کو بچا سکتی تھی اور پولیس اچھا اس کا اسپتال لے جا کر اس کا علاج بھی کروا سکتی تھی تو یہ غلطی وہاں پر پولیس کی بھی ہے اور اس کے سر پر زخم ہے اس کے سر کا سکل فریکچر ہو چکا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں اور اگر پولیس کھلی طور پر تبریز کے جو خاتیوں کو ایکیوز کو پکڑا گیا ان کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے پولیس بچانے پہ تری زورو ٹو لگانے سے ہوگا تری زورو ٹو لگانے سے ان کو کیپٹل پنیشمنٹ بھی مل سکتا ہے مگر کلپے بل ہوموسائیڈ تری زورو فور لگا رہے ہیں اور اس سے آپ اندازہ لگائے کہ پورا کیس ختم ہو جائے گا جس طرح پیلو خان کے کیس کو کمزور کر کر رکھ گیا گیا اسی طرح سے میں جواب دیتا ہوں موڈی جی نے کہا کی اوم اور گائے کے نام کو سنتے ہی کچھ لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور انرگل یہ اداہرن دیکھیں ابھی آپ بتائیے جہاں تک کہ تبری جنساری کی مرتیو کا سوال ہے ہم تو اس کے نندہ کرتے ہیں پردان منطری جی نے مرتیو کیا کیا یہ گائے کے قارن ہوا ہے کیا انہیں کسی پرکار سے کاو ویجلینٹ نے مارا ہے نہیں یہ چوڑی والا کیس تھا نہیں ہونا چاہیے تھا سلاکوں کے پیچھے جانا چاہیے کیس چلنا چاہیے میں بول رہا ہوں گائے کو آپ نے اس کے ساتھ کیوں جوڑا اویسی نے گائے کو تبری جنساری کے ساتھ کیوں جوڑا جبکہ یہ ویشہ گائے کا ہے ہی نہیں اسی رہے تو پردان منطری نے کہا گائے کا نام لیتے ہی کان کھڑے ہو کے کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جہاں تک نیائے پرکریا کا ویشہ ہے آپ دیکھئے اس کے پروس مورٹم ریپورٹ میں کیا ہے نیائے میں کیا آئے گا یہ میرا اور آپ کا نہ ہی اویسی جی کا ویشہ ہے یہ جج صاحب کا ویشہ ہے جب وہ لیفافہ کولیں گے وہ دیکھیں گے اس تو ہندو مسلمان کون کر رہا آپ کر رہے یا اویسی جی کر رہے مجھے تو یہ سمجھ نہ ہے آپ یاد کریے وہی اویسی جی ہیں جنہوں نے آئی ایس آئی ایس کے جو لوگ ہندوستان میں پکڑے گئے تھے انہوں نے کہا تھا جب تک کوٹ میں پروف نہیں ہوتا ہے کوئی انہیں آتنکوادی نہیں کہہ سکتا اور میں میں ان کو لیگل ایڈ دوں گا ان کے نو وکیل جا کے ان کے لیے لڑ رہے تھے اچھا آئی ایس آئی ایس کا ہو جائے تو بہت بڑی آ اس کے لیے ہمارے وکیل لڑیں گے باقی کیس میں کوئی جج نہیں کوئی وکیل نہیں کوئی کچھ نہیں جو اویسی کا ہے وہی سہی اویسی جی اس کا جواب دیجئے ہندو مسلم اس کو آپ کر رہے ہیں کیا دیکھیں اگر ایک وقتی پر یہ آروپ ہے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جان بوچ کر دیش میں نشانے پر لیا جا رہا ہے اگر معاملہ چوری کا تھا بھیڑ اگر کسی کے حتیہ پر آمادہ ہو جائے جس پر چوری کا الزام ہے اس میں ہندو مسلمان کہاں سے آجاتے ہیں آپ کو ہمیشہ دیکھ جاتا ہے میرے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا اس کا مطلب جب تک وہ اپنا نام تبریس نہیں کہا اس کو مارا نہیں جا رہا تھا جیسا ہی اس نے اپنا نام تبریس کہا اس کو اور مار زیادہ مار پڑنی لگی پیٹائی زیادہ ہو گئی اور اس سے کہا گیا کہ تو نعرہ مار جی اثار کا نعرہ مار اس سے کہا گیا کہ تو یہ نعرہ مار کیا یہ نعرہ کیا جی اثار کسی اور سے بولا جاتا ہے کسی کو مار کر مابلنچنگ ہوتی ہے ہمارے ملک میں مسلمان کی بھی ہوتی ہے دلیت کی بھی ہوتی ہے اور دوسروں کی بھی ہوتی ہے مگر یہ جو مابلنچنگ ہوئی اس میں کیونکہ اس کا نام مسلمان تھا اس لیے مارنے والوں نے اس کو کہا کہ تو یہ نعرہ لگا تو یہ سلوگن لگا یہ کیا ہے پھر یہ اس کے بارے میں کیا بولیں گے آپ آپ بتائیے مجھے صاف اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مارنے والوں کو ایک نفرت ہے اور نفرت اس لیے ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے تو اس کو مارا گیا نا نفرت کی نیوہ آپ رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تھا نہیں تھا وہ تو تحیخات کرے گی مگر کیا کسی اگر آپ کسی چور کو پکڑتے ہیں پہلے تو آپ کو مارنے کا اختیار نہیں کسی کو کیونکہ خانون ہے ابھی ملک میں ہمارے کوٹس زندہ ہیں اور پھر آپ مارتے ہیں مار کے اس کا نام پوچھنے جب وہ نام اپنا بولتا ہے اس کے بعد آپ یہ اس طرح سلوگن لگاؤ یہ لگاؤ سلوگن لگاؤ جسے وہ کہہ رہے ہیں جسری رام نفرت نفرت بیج نفرت کی آپ ڈال چکے اتنا کہ لوگ اس مقام پر پہنچ رہے ہیں کہ ہتھیا کر دیں میں نے شروع میں کہا تبریج انساری کے ساتھ جو ہوا ہم اس کی رندہ کرتے ہیں اب یہ جو سیلیکٹیوزم ہے آپ دیکھئے اس کو کیا کہیں گے جب مطورہ میں ایک ہندو لڑکا جا کے وہاں پہ لسی بیچ رہا ہوتا ہے تین مسلمان اس سے لسی خلیدنے آتے ہیں لسی پیتے ہیں اور جب پیسہ مانگتا ہے تو پیسہ نہیں دیتے ہیں دوبارہ پیسہ مانگنے پر مار مار کے مار دیتے ہیں کیا ہم اس کو ہندو مسلمان کریں گے اب اس کیس کو آپ نہیں دیکھیں گے آپ کیول تبریج انساری کی کیس کو دیکھیں گے جس کو ہم نے غلط کہا ہے آپ یاد کریے ایک تیاغی نامک بیکتی تھا جو دلی میں تھا اس کی بیٹی کو جب کسی نے دوسرے سمپردائے سے کسی نے چھیڑا تو جب پیتہ نے اس پہ آپتی کی تو چاکو سے گود گود کر اس کو مار دیا گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ بس یہ ہندو مسلمان بھڑکایا گیا تھا اور جہاں تک جے ایس سار آپ اس دیش میں سیکولیرزم کا عالم دیکھیں جے سری رام کہنے سے ان کا دھرم اپرنسیت ہو جائے گا میں ان کو نیو جنہ کہتا ہوں نیو جنہ ان کا دھرم اپرنسیت ہو جائے گا جے ایس سار مگر ہاں جب روزہ منائے جائیں گے روز شام کو ہم لوگ افتار پارٹی رکھیں یہ لوگ آئیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر جیسی رام نہیں کہیں گے وہ مو سے کہیں گے تو دھرم اپرنسیت ہو جائے گا کتنی لججہ کی بات ہے امامیں ہند کہتے ہیں رام کو اور یہاں پر کہتے ہیں جے ایس سار لیکن افتار پارٹی میں آپ جاتے ہیں تو اللہ وہ اکبر تھوڑی کرنے لگتے ہیں آپ محمدہ بینر جی کا پھوٹو دکھائیے آپ دکھائیے ایسے کون نہیں ایسے بیٹھا ہوا ہے کوئی پورا جمین پر پڑا ہوا ہے وہ اربین کےجریوال جی کو دکھائیے جڑا ہر سال ٹوپی پہن کے ایسے کر کے کلمہ بھی تو پڑھتے ہیں کس نے کہا نہیں پڑھتے ہیں میں نہیں برا مان رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ سب کچھ کریے مگر جس پرکار سے اوے سی جی یہ جو ڈیفرنسییشن کر رہے ہیں ہم کلمہ پڑھ لے تو بہت سیکیولر ہے اور یہ جائے سری رام کہہ دے تو دھارو بینروں کو جے ساتھ میں لگے اس بار تو بیہار بی جے پی والے نیتا بھی ٹوپی پہن کے بیٹھے تھے نیتیش جی کے ساتھ میں نے کیا کہا میں نے کہا آپ پہنیے یہ بلکل آپ کے ویکتیگت ہے مگر جو ویکتی دیش میں تو ممتہ بانے جی کہیں گے میرا ویکتیگت ہے میں تو بول رہا ہوں کوئی اچھی بات ہے مگر جس پولٹیکل ہے کچھ ویکتیگت نہیں ہے دیکھیں انجنا جی ابھی جس وقتی نے ارثات نیو جننا صاحب ہمارے اوے سی جی جو کہہ رہے ہیں کہ دیش شیکیولر ہے ارے آپ تو خود شیکیولر نہیں مان رہے ہیں آپ جائے سری رام کہہ نہیں پا رہے ہیں جے ایسار کہہ رہے ہیں میں نہیں بول رہا ہوں آپ جائے سری رام بولے پھر آپ ایکسپیکٹ بھی مت کریے کہ دوسرے بھی آپ کو وہی عجت دیں گے چھے کہانے مہمانوں کو بھی شامل کریں گے اس سے پہلے ایک آخری سوال سنگ پرمک آج کل ہندو مسلمان ایکتہ کی بات کرے وہ جمعیت کے چیف سے بھی ملے ہیں باغوت اور جمعیت کے پرمک کی ملاقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سیکیولرزم الگ ہے یہ نئے قسم کی ایکتہ کو آگے لے جائیں گے جس میں سب برابر ہوگا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس ہوگا اس میں کوئی ہندو نہ مسلمان ہوگا عویسی صاحب اب میں اس پر جمعیت علماء کے جو صدر ہیں حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے وہ انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے میں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کر سکتا نہ مرکو کوئی اس کا اختیار ہے مگر میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ آر ایس ایس کی جو آئیڈیولوجی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ہندو راشتہ بنایا جائے اس سے آر ایس ایس انکار نہیں کر سکتی آر ایس ایس اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ جو ہندو توا کا جو معنی ہے جس کو ساور کرنے لکھا تھا جس میں انہوں نے مسلمان کو اور کرسٹین کو کہا کہ یہ پتر بھومی نہیں ہے ہمارے لئے ہندوستان ہولی لینڈ نہیں ہے اس لئے ان پر بوروسہ نہیں کر سکتے آر ایس ایس اس بات سے انکار بھی نہیں کر سکتی کہ دین دیال اپادہائی کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر دو مسلمان ملتے ہیں اور دو ہندو ملتے ہیں کیا کہا تھا اس سے انکار نہیں کر سکتے چہتہ آر ایس ایس اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ وی آر نیشنڈ ڈیفائنڈ میں گلوالکر نے یہ کہا کہ مسلمان اور عیسائی اس ملک کے لئے انٹرنل تھرٹس ہیں ایسی کلمبی لسٹ ہے اور خود آر ایس ایس کا جو اوت ہے وہ ان سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتا ہے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھارت جو ایک سیکولر ملک ہے اس کو ایک تھیوراکٹیک سٹیٹ بنا دے تو یہ یونیٹی کی آپ بات کب کریں گے جب آپ ہندوستان کے سمیدھان کو جو پریامبل میں لکھا گیا ہے لیبرٹی، ایکوالٹی، جسٹس، فٹرنیٹی کو آپ مانیں گے سیکولرزم اس ملک کا بیسک سٹرکچر کا ایک حصہ ہے اس کو آپ مانیں گے رہمانی صاحب جواب دیجئے کیا صحیح ہے اگر وہ اپنشد پڑھ لیے تو وہ کم اسلامی ہو گئے اگر داراشکو رام پربو رام کی انگوٹھی پہنتے تھے تو وہ کم اسلامی ہے کیا ہے دیکھیں مغلوں نے یہاں پر ساڑھے ساتھ سو جو سال باٹھار ستاون سکت جو رول ہوا ہے وہ سمانتہ کے آدھار پڑھی وائیوردہ ہو نہیں سکتا تھا ناممکن تھا تلوار کے اورنزیف سمانتہ لہ رہے تھے آپ بشمبرنات پانے جی کی کتاب ہے دا آپ سٹینڈ لیجئے آپ نے جو بھی گیانی کٹھا کیا آپ مجھے سٹینڈ لیجئے میں آپ کو کتاب کا نام بتا رہا ہوں بشمبرنات پانے کوئی برا پورانا نام نہیں ہے ابھی کچھ دن پہلے تک اوڑیسا کے گورنر سے اس کے بارے انتقال ہوا ہے بین پانے جی کا اور رانے آلمگیر کے بارے میں جو کتاب لکھئے پڑھئے میں اس سب پہ جاری رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نیریٹیو کل ڈیولپ کیا گیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے دارہ شکو کو کس میں اس ملک پہ برا کہا ہے یا کون سے مسلمان نے کہا ہے اسی دلی پہ اتنی بڑی لیبریری دارہ شکو کے نام سے موجود ہے آپ کہہ رہے سڑک کا نام نہیں ہے اکبر نے کیا کیا تھا جو دینِ الٰہی جو قائم کیا تھا سبرات اکبر نے یہاں تو سبانتا کی بنیاد پر مکورا کا پڑا مسلم کال سبانتا کی بنیاد پر غیر مسلموں پر جو جازیہ ٹیکس لگایا تھا اس پر کیا کہیے گا وہ تو ہسٹری کا حصہ ہے کسی ایک کتاب کو کونٹ مند کیجئے مجھے بتائیے آپ جازیہ ٹیکس پر پہلے سمجھ دیجئے کیا ہوتا ہے جازیہ ٹیکس وہ دھرم کے آدھار پر ہوتا تھا کوئی دھرم کے آدھار پر نہیں ہوتا ہے ٹیکس زکاة اپنی مرضی سے دی جاتی ہے نہیں مرضی سے نہیں دی جاتی کوئی زکاة کا نساب رکھتا ہے اور زکاة نہیں دی رہا تو اس کو جیل بیجنے کا حکم ہے کہا انڈیا میں تو نہیں ہے ایسا کچھ آپ کو تو آرام سے جیلے کہا کون سا زکاة نہیں بیجنے پر آپ کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے آپ یہاں پر دیکھئے وہ اپنی مرضی سے دی رہے ہیں کہ جہاں اسلامی رول ہے آپ تو انڈیا کی بات کیجئے اسلام انڈیا کا الگ نہیں ہے اسلام پوری دنیا کا ایک ہی ہے اور وہ قرآن کے آدھار پر ہے زکاة زبردستی لینے کا حکم ہے مسلمانوں سے جذیہ کے لئے نہیں اسی لئے یہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں بولی بولی چلتے میں میں کسی کو انٹرپٹ نہیں کرتا نہ کوئی مجھے انٹرپٹ کرے رحمانی صاحب میں اس بات پر تو آؤں گا کہ اچھے مسلمان و برے مسلمان پر لیکن پہلے میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ جس اورنگزیب کی آپ نے اور کہا کہ سموچا مغل ونش سمانتہ کے آدھار اور مغل ونش کا مطلب آپ نے ساڑھے ساستو سال کر دیا جس میں کھلجی سب آگئے اس کا آپ نے مغل مان لیا آپ کبھی چائن چوک تو گئے ہوں گے وہاں گردوارہ سیز گنج بھی دیکھا ہوگا گردوارہ رکاب گنج بھی دیکھا ہوگا بھائی متیداز چوک بھی دیکھا ہوگا آپ نے چھوٹے ساہب جادوں کا گردوارہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے وہ ایسی سمانتہ کہ آپ کو مبارک ہو سر اور ایسی سمانتہ اگر آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ اس کو کیا کہیں گے اس کے لئے شب دباد میں دینا میں اس کا جواب کرنا چاہوں گا انجرہ اگر آپ اُنے وقت دیکھ لیں مہتپون بات یہ ہے کہ یہ صرف کشنگوپال جی نے نہیں کہا آج دیکھیں کہ روز میڈیا میں کسی نہ کس دن یہ خبر آتی ہے کہ فلا مسلمان نے مسجد میں ان کے لئے ہندووں کے لئے کھولا فلا مسلمان یہ کر رہا ہے تو ایسا یہ تو ہمارا نیریٹیو ہے یہ ہمارا نیریٹیو ہے کہ اس دیش میں رہتے ہوئے مسلمان اگر جس کو آپ گنگا جمنی سنسکرتی کہتے ہیں وہ گنگا جمنی سنسکرتی کا پرتیک اورنزیب ہے یا دارہ ہے جس نے زفر سریشوالہ نے کہا کہ اس نے راگ درپن کا انواد کرایا اپنشدوں کا فارسی انواد کرایا پنڈیت راج جگنات سے کعوشاست کی شکشہ لی اچھے چھے یہ بتائیے رہمانی جی اچھے مسلمان ہے یا برے مسلمان ہے چلیے ٹھیک ہے آج بتائیے کہ رہمانی صاحب اچھے مسلمان ہے یا برے مسلمان ہے میں بلکل بتا رہا ہوں ہم لوگ بھی سمجھ آئیے میں بلکل میں کہہ رہا ہوں کہ اس دیش میں تاہی اہیر کی چھواریاں چھچیا بر چھاچ پر ناچ نتاوے لکھنے والے رسکان جو اسلام کے ہیں جو پتھان تھے اگر وہ کریشن بھکتی میں ہیں تو اچھے سوال اچھے سوال اچھے اور برے کا ہی ہے ہم تو آپ کا نظریہ بھی سمجھ رہا ہے نیچرلی آرنگ سے برا ہے آپ بھی بتائیے نیچرلی جو یہاں پر اپنے دھرم کو آپ دوسروں کے اوپر تھوپتا ہے سر کٹواتا ہے شیش اترواتا ہے دیواروں میں جندہ چنوا دیتا ہے اس کو رہمانی صاحب سمانتا کہہ سکتے ہیں ایک ویقتی نے لگا ہے اور اگر آپ چاہیں گے تو اس کی کچھ لائنیں آپ کو سنا دوں گا تب آپ کو معلوم چلے گا بھیش مصانی فرگتی شیل لے کر سن کے صدر سے تھے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اورنگزیب اور داراشکوں میں کون کیا تھا سب سے پہلے میں نے بات کہی کہ اس میریٹیو کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور اگر میریٹیو لینا ہی ہے تو آپ اکبر سے کیوں نہیں لیتے عبیقت نے ہر میڈیا کرتا ہے جس نے دینِ الٰہی قائم کیا صرف سمانتہ کی بنیاد پر وہ پہلا شاہ سکتا اکبر تھا پھر آپ اکبر کو کیوں نہیں لے رہے نہیں کیونکہ دونوں شاہ جان کے پتر تھے وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے ہسٹری بدل سکتی تھی اس دیش کی مقدر تہہ ہو جاتا مقدر تہہ ہوتا داراشکوں کو خود شاہ جان بھی چاہتے تھے کہ وہی بنے سلطان سمارت اکبر کے نورتن اور ٹوڈرول کو کون بول سکتا ہے ایک بہت درمیر چودی جی سے میں یہاں پر ایکشن لے لوں پھر آ رہی ہوں آپ کے پاس درمیر جی انجینا جی میں آنا چاہتا ہوں داراشکوں جی ایک ادھاروادی مسلم شاہ سکتے یہ پورا سنسار جانتا ہے یہ پورا دیش جانتا ہے لیکن میں RSS اور BJP کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے کہ تین سٹیٹمنٹ پچھلے دو مہینے میں آئے ایمانی مہن بھاگبت جی کا کلپردان منتری جی کا مطرم ہے اور اب گوپال کشن جی کا یہ دیش کے اصل مددوں سے بھٹکا کر کے یہ کون سے مددے اکھاڑ رہے ہیں کون سی قبروں میں سے کچھ کچھ کلا رہے ہیں یہ دیش بھوکا مرنے کی کاغار پہ آ رہا ہے اور آپ رات اور دن پاکستان اور مسلمان اور ہندو اور گائے اور بال کھڑے ہیں اور بال گرے ہیں اس پر ڈیویٹ کر رہے ہیں یہ دیش جو ہے دیکھئے دارہ شکو جی ایک اچھے مسلمان سا سکتے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے لیکن بیٹل آف سارا گھڑی کو انگلینڈ کے پارٹ اکرم میں پڑھایا جاتا ہے لیکن ہندوستان کے پارٹ اکرم میں بیٹل آف سارا گھڑی کا کوئی چپٹر نہیں ہے تو آپ رسس کے گوپال کشن جی کو کیا جوتیوہ پھولے کرانتی کے جنک یاد نہیں آئے کیا راجہ ناہر سنگھ یاد نہیں آئے کیا پیریار صاحب یاد نہیں آئے یہ دارہ شکو یاد آئے آپ کو گورو باتیا جی گورو باتیا جی اچھا سارا گھڑی کا باتل ان کو یاد آئے ان کو یہ بتا دو تہاں بول کہا رہے تھے وہ ان کو معلوم نہیں ہے نینک اسلامیں کنچل میں بول لہتے راجہ مہند کتاب جی نے اتحاس پر چرچہ مند کرا دے دیش میں راجہ مہند کتاب جی راجہ مہند کتاب جی مہند کرا دے دیش میں پولیٹیکنی کی ستاپنا کی آپ کون سے جاتی ہو دھرم کی بات کرتے ہیں رسز کے لوگ اور بی جی پی کے لوگ ایک سیکنڈ ہسٹری کا کلاس یہاں مجھ شروع کیجئے کیونکہ ڈیبیٹ پر ہی ڈاپک پر ہم رہے تو اچھا ہے لیکن کیا دیش میں ہسٹری پر چرچہ ہی بند کرا دے نہیں نہیں چرچہ آپ کریے لیکن لیکن آسل مدھوں پر چرچہ کریے پھر آپ نے سوال نہیں سنا بہدر سا جپر کو راجہ ناہر سنگھ نے انگریجوں کے خلاف تین مہینے تک سنگی مرے جنی میں بھٹکا رکھا ایک سیکنڈ سوال کو ٹھیک سے نہیں پڑھئے گا آپ کا جواب ہی غلط ہے چھوڑیے چلیے ٹائم نیویز کرتے ہیں جلی سے گوارا بھٹے جواب دیجئے اصل مدھوں سے بھٹکانا ہے اسی لئے مسلمان مسلمان کرنا ہے دیکھئے ان کے لئے اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ پڑھ کے دو کلمے اگر کوئی مسلمان ہو جائے پڑھ کے دو کلمے اگر کوئی مسلمان ہو جائے پھر تو حیوان بھی دو روز میں انساء ہو جائے تو انجنہ جی مجھے دھرمویر جی کی بات سن کے اچمبہ یہ ہوا کہ ہمارا بھارت دیش کبھی بھوکا مرنے کی کگار پہ نہیں آئے گا انجنہ جی بھوکا مرنے کی کگار پہ کبھی بھوکا مرنے کی دیکھئے ان تاکہ ہیں کبھا مرنے کی وقت پہنے کی ایک منت میں کھانے کی بھائیسی اپ کو شکر ہے بھائیسی آپ کو مجھے پتا ہے پہنے کی پہنے کی پہنے کی پہنے کی چودری صاحب پہنے کی پہنے کی گورما بھاٹ کے مجھے گھر میں ڈیبیٹ کیے گا کسی سے پلیز ٹائم بد بات کیجے دیشواسی ہوگا ہر آئیں چائے پیئیں ہم لوگ بات کر سکتے ہیں دیکھئے انجنہ جی میں آپتی درج کرتا ہوں ان شبدوں پہ کہ ہمارا دیش جو وشیو میں سب سے آگے ہے وہ بھوکا مرنے کی کاغار پہ ہے نہیں دیش نہیں بھوکا مرنے کی کاغار پہ ہے لیکن جو پولٹیکل پارٹیاں ہیں جو مسلمانوں کو ووڈبانج سمجھتی تھی اپنے شوروم کھولے رہتی تھی جیسے مایووٹی راحل گاندھی سماجوادی پارٹی کے لیڈر یہ لوگ بھوکے مرنے کی کاغار پہ ہیں کیونکہ ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں تیسری بات رحمانی جی آپ سے پوچھا گیا کہ یہ اچھے مسلمان ہے کی برے ہیں میں سب سے پہلے کہوں گا رحمانی جی بڑے اچھے ہیں اور بھارتی اچھے ہیں جب دیش کی بات کریں لیکن یہ مسلمان بھی نہیں ہیں اور برے بھارتی ہیں جب یہ پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں انجرہ جی پچیس لاکھ مسلمان آ جائیں گے ہندووں کو مزہ چکھا دیں گے تیسری بات دیکھئے اویسی صاحب بولتے ہیں اور اویسی صاحب بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا مسلمانوں کا ان کی پارٹی کے نام میں مسلمین ہے پارٹی کے نام میں مسلمین ہے اور وہ کہتے ہیں ان کے بھائی کی پندرہ منٹ کے لیے پولیس ہٹا دو تو جو ہے ہندووں کو مزہ چکھا دیں گے اسی کی بات جو ہے آج کی گئی ہے کہ اچھا مسلمان پہلے اچھا بھارتی ہے پہلے بھارت کی بات کرے گا ایکتا کی بات کرے گا جو بھگوان نے کہا ہے یہی ہے یہی ہے رحمانی صاحب رحمانی صاحب میں بتاؤں گا کون ہے کہ بھارت سے برا مسلمان تھا چونکہ اس کے ہاتھوں میں سلطنت آئے ہیں گرتیک بہدو کی کا شیش میں یہ کہنا کہا ہے گرتیک بہدو کی کا شیش سولہ کروانے والا یہتیں گرتیک بہدو کی کھلائے کی سنتحہ ہے سولہ کروڑ مسلمان جنگے نہیں ہے سولہ کروڑ مسلمانوں سے یہ چرچہ کرواتے ہیں ہندووں کو ڈرانے کی سازی چاہ رہی ہے آج کی یہ کروائے ہیں سولہ کروڑ مسلمان نہیں جنگے گا ہماری قبر تک کا یہ مقاب ہے یہ ہمارے درنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن آپ کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مدہ نہیں ہے سولہ کروڑ مسلمانوں سے اسی کروڑ ہندووں کو ڈرا کے ستہ حاصل کرنے کا کام بھارتی جنسہ پارٹی اور آر ایس کرتی آرہی ہے پچھلے تیس سال سے اور اب اس میں آکے اس میں ناکام ہوئی ہے کوئی ریزن نہیں ہے آج بی جے پی کے پاس ستہ کا کوئی ریزن نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے مسلمانوں سے بریک کے بعد بریک کے لیے رکھنا پڑا بریک لے رہے ہیں یہی پر ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں فوراں لوٹتے ہیں اپنی جیشی سے اس کا جواب لیں گے